نموزکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ آریندر پردھان منصفی نائندر موڈی کے نترت میں انڈیے کے سرکار کیندر میں آئے ہوئے اس کو دو سال کا وقت بیت کیا ہے اور اب جب کی دو سال ہو چکے ہیں تو موڈی سرکار کے تمام محکموں اور منترالے کے مادہم سے بیتے دو سال میں کیا کچھ کام ہوا ہے کس پرکار کی یوجنائیں بنی ہیں کیسے ان کو زمین پہ اتارا گیا ہے کتنا لوگوں کلاب ملا ہے اور آنے والے سمیہ کے لیے کس پرکار کی کاری یوجنائیں اس بات کی پڑھتا ہے دودشن نیوز لگاتار کر رہا ہے اس خاص موقع پر تو اس کڑی میں آج ہم بات کریں گے ساماج ایک نیائے اور ادھکارتہ منترالے کی اور اس محکمے کی ذمہ داری سمان رہا ہے خود منتری بہت ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں تابہ چند گیلوز سار بہت سواغت ہے دودشن نیوز پر آپ کا بھی سواغت ہے دو سالوں کے وقت کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ سمیدھان میں سامان طور پر ادھکار کی بات کہی گئی ہے مہتی ذمہ داری آپ کے محکمے کی ہے منترالے کی ہے کتنا دو سالوں میں آپ کا رپاہیں سماج کے انتیم پنکت میں کھڑ ہوئے وقتی کو موکھ دھارا میں لانے کے لیے ہم نے ان دو ورشوں میں انسوچی جاتی ورگ کے ساماجیک آرثیک شیکشنیک راجنیتیک دھارمیک اور انیانی پرکار کی سمتہ کا پریاس کیا ہم محسوس کرتے ہیں کہ سمتہ کے بعد ہی سمرستہ آ سکتی ہے اور اس دیش میں سمرستہ کا واطوان بنانے کی مہتی آوشکتا ہے اور کیول دیش میں ہی نہیں تو دنیا کے لوگ ویشو شانتی کی بات کرتے ہیں تو ویشو شانتی سمتہ سمرستہ کے راستے سے ہی سفل ہو سکتی ہے تو اس درشتیکون کو دھیان میں رکھ کے ہم نے بہت ساری کاریو جنائے بنائی ہے میں اگر یہ کہوں کہ ہم نے ان دو برشوں میں پچھلے 2009 سے 2014 موڈی صاحب کے نیترت میں سرکار بننے کے پہلے ساماجی گنیار و دکاریتہ منترہ لے کے بجٹ میں جتنا پراؤدان ہوتا تھا اور اس پر جتنا خرچ ہوتا تھا ہم نے ان دو سالوں میں ان پانچ سالوں کی تلنا میں 50% سے ادھک آرثک اور بھوتک اپلپدیاں حاصل کی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ادھو سامرچنا کی درشتی سے اور وکاس کی درشتی سے کاریو جنیاں بنا کر کے کام کر رہے پر بھاونات مک سممان بھی ان لوگوں کو ملے اور انسوچی جاتیور کے لوگوں کے ساتھ جو اتپلین کی گھٹنائی ہوتی ہے ان کو روکنے کا پریاس کرنا چاہیے یہ محسوس کر کے انسوچی جاتی جن جاتی اتیاچار نیواران ادھی نیام 1989 کا جو بنا ہوا ہے اور اس سے سماندھی نیام 1905 سے دیش میں لاغو ہے اس میں سنشودن کیا ہے اور اس سنشودن کو سارے دیش میں پرشنسنا مل رہی ہے لوگ اس کو بہت صحیح دشا میں سمرستہ لانے کے لئے کارگر قدم بٹھا رہے ہیں جیسے انسوچی جاتی ورک کا بیاقتی ہے یا انسوچی جن جاتی ورک کا بیاقتی ہے اور جانتے ہوئے بھی لوگ ان کو پرتاریت کرتے ہیں کسی کی موچ کار دیتے ہیں کسی کا سیر مندن کر دیتے ہیں کسی کا کالا مو کر دیتے ہیں کسی کو جوتے کا ہر پینا کر کے گھما دیتے ہیں کسی کو نیروستر کر کے پرتاڑیت کرتے ہیں اگر وہ شادی رچا رہے ہیں اور گھوڑے یا گھوڑی پر بیٹھ کر کے برات نکال رہے ہیں تو نہیں نکالنے دیتے ہیں ووٹ ڈالنے سے روکتے ہیں چناؤ لڑنے سے روکتے ہیں اس پرکار کی انیک اپرادک باتیں پہلے کانون میں سمیلت نہیں تھیں کھیت پر جانے سے روکتے تھے جنگل میں جانے سے روکتے تھے تو اس پرکار کے پراؤدان پہلے نئی ہونے کے کارن انیہ اتیاشار اور اتپلڈین کی گھٹنائیں گھٹتی تھی اور دیکھنے میں یہ آیا کہ اس پرکار کی اپرادک گھٹنائیں جو پہلے کانون تھے اس کانون میں اگر ایف آئی آر بھی درج ہوتی تھی تو سجا کا جو پرسنٹیج ہے وہ اٹھارہ انیس سترہ رہتا تھا پھر ہم نے اس کانون میں سنشدن کیا اور اس کو سنشد نے نومبر دسمبر کے سترہ میں پاس کیا اور وہ ایک جنوری دوہزار سولہ کو عدیس اوچیت ہو گیا چھبیس جنوری سے وہ کانون لاغو ہو گیا اور ابھی چودہ اپریل امیٹ کرجی کی جہنتی سے اس سے سماندیت نیم بھی لاغو ہو گئے آپ جو یہ سر یہ بات کر رہی ہیں اس میں کوئی دورائیں نہیں آپ کے تمام راجنیتک ویرودی بھی مانتے ہیں کہ یہ جو اپلد دی ہے اسی ایس ٹیز اور اویز کے لیے جو آپ نے جو نیم بنائی اپنے بہت مہتپون ہے لیکن سمسیہ نیم بنانے اور کانون کو بہتر طریقے سے لاغو کرنے کے ہی آتی ہے کیونکہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بات جوائے گی تو آپ کو راجیوں کی صحیح کی ضرورت پڑے گی یہ سمسیہ وہاں آتی ہے میں جو دہرن آپ کو دینا چاہتا تھا آپ نے خود اپنے جواب میں اس بات کو کہا کس پرکار کی سمسیہیں زمین پہ دیکھنے کو ملتی ہیں تمام ان ورگوں کے ساتھ میں کیسے ان چیزوں کو دور کر پائیں گے راجیوں کا صحیح ہو کیسے لے پائیں گے ہم نے یہ جو کانون میں سنشودن کر کے پراؤدھان کیے ہیں اس پر ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی ساتھ ہی ساتھ پراؤدھان کیے ہیں کوئی ایف آئی آر درج ہو جائے گی تو دو مہینے کے اندر 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 انویسٹیکیشن ہونا چاہی ہے اور دو مہینے کے اندر اندر انویسٹیکیشن کر کے چارج فریم کرنا چاہی ہے چارج شیٹ داخل ہونے کے بعد ہمارا پریاس یہ ہے کہ کی ایتھا سمبو دو مہینے کے اندر اندر کوڈ کا فیصلہ آ جائے اگر ان کو نیای دلانے کی درشتی سے سرکاری وکیل سرکاری نہیں تو اس کو اپنی اچھا کا وکیل کرنے کا عدیکار ماملے بہت لنبیت رہتے ہیں شگر نیرہ کرن ہو جائے اس لئے ویشیش نیایلے ویشیش نیایلے کے ساتھ اننیا نیایلے بھی کیول سپریٹ انہی ورگوں کے لیے بھی وہ ہو سکتا ہے اس پرکار کے عدیکار کا پراؤدھان بھی اس میں کیا ہے اور جمعیداری دی ہے پرشاشنک عدیکاریوں کو بھی کہ وہ اس کی سمیشہ کریں گے سمیشہ صرف یہ بھی آتی کہ جس وقت کے لیے خاص ہو سے اگر ہم دلیدوں کے لیے ہی سے بات کریں جن کے لیے آپ نیم قائدے قانون بناتے ہیں ان کو ان نیموں کے اپنے عدیکاروں کے بارے میں جانکاری نہیں ہوتی ایسے میں اگر ہم کہیں کہ بیتے دو سال کے لیہاں سے بھی کہ دیش بھر سے دلیدوں کے اپنے کی کٹنا ہے ختم ہو گئی ہوں ایسا نہیں ہے ابھی بھی وہ سمسیاں ہیں کیسے ٹیکل کریں گے کیونکہ وہ جو وقتی بیٹھا ہے گاؤں میں جس کو اپنے عدیکار کے بارے میں نہیں پتا اس کو امپاور کرنے کا جو زمہ ہے وہ مہتی طور پر آپ ہی کے پاس ہے ویسے اس کے لیے ہم پرچار پرسار کرتے ہیں پنچائت تک اس کی جانکاری بھیجتے ہیں کلیکٹریٹ میں جتنے بھی آفیسز ہوتے ہیں وہاں بھی اور ان یوجناؤں کی جانکاری کے لیے ہم انسوچی جاتی اور جنجاتی ورگ کے سدبھاؤنا سمیلن بھی آئجت کرتے ہیں ابھی ہم نے یہ جو نیا کانون بنایا اس میں پرچاریت پرائیوار کو جو پریشان ہوا ہے اس کو نیاعے اور سممان دینے کے لیے تو کانون میں پراؤدان ہے ہی پر اس کو آرثک نقصانی کی بھرپائی کرنے کے لیے بھی پراؤدان کیا ہے جیسے کسی کی سمپیتی کو جلا دیا کسی کے مکان کو جلا دیا کسی کو توڑ پھوڑ کر دیا اس کے ساتھی ساتھ وہ اپراد بودھ ہوا ہے اپمانیت ہوا ہے اس کے لیے بھی ہم نے اس کو کشتی پورتی دینے کا بھی پراؤدان کیا ہے پہلے ہم پچھوٹر ہزار سے لے کر کے ساڑھے ساتھ لاکھ روپے تک کی دھندراشی دیتے تھے کیس کے آدھار پر اب ہم نے اس میں بڑوتری کر کے پچھوٹر ہزار سے لے کر کے آٹھ لاکھ پچیس ہزار تک کا پراؤدان کیا ہے اب یہ ہوا ہے کہ ایف آئی آر درج ہوتے ہی پچیس پرسنٹ اس کو دھندراشی دی جائے گی پھر جیسے ہی چارج فریم ہوگا جج نے اگر چارج فریم کیا تو پچاس پرسنٹ دھندراشی اس کو اور مل جائے گی اور باقی پچیس پرسنٹ نرنے ہونے پر ملے گی تو کول ملا کر کے اس پرکار کے پراؤدان کے کارن ان کو گنات مک فائدہ ملے گا جی ایک طریقے سے آپ نے پوری ویوستہ کی ہے کہ کسی بک کے ساتھ میں اگر کچھ اتیا چار ہوتا ہے تو اس کو اس کا بھر جانا اور پوری طریقے سے مل سکے یہ ساماجی کتھان کی جو آپ نے بات کی اس کے علاوہ ابھی ہم بات کریں گے کس پرکار سے آردھک کتھان ہو سکتا ہے ساماج میں اس انتم پنکٹ میں کھڑے ہوئے وقت کا لیکن ایک چھوڑے سے بریک لیے رکھتے ہیں اپ ڈیک کے اس پار تھاوچنگ ایلوز صاحب سے یہ چرچہ جاری رہ گی موسیقی ہر دن بدلتی خبریں ہر پل بنتی نئی سرکھیاں خبروں کی رفتار کے ساتھ ہر دو پہر دنیا کی تازہ تصویر دو پہر سماچار روزانہ دو بجے صرف ڈی ڈی نیوز پر صرف ڈی نیوز پر بیتے ساٹھ سالوں میں کمی نہیں رہی ہے ہم نے ان کے آرثیق وکاس کی درشتی سے پرارمب سے ہی جو میں نے بتایا ساماجیگ آرثیق راجنیتیق شیکشنیک ان میں وکاس کرنے کے لیے چھاترورتی آدھی دیتے ہی ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ کاروبار کرنے کی درشتی سے پونجی نیوز کی بیوستہ بھی کی ہے ان کو اسکیل ورکر یا کوشل پرشکشن دینے کی بھی بیوستہ کی ہے پردھان منتری جی نے پردھان منتری جندن یوزنہ پرارمب کی ہے اس کا سروادی کلاپ انسوچی جاتی اور جن جاتی ورک کے لوگوں کو یہ مل رہا ہے کیونکہ یہ سب سے گریب ہے ایسے ورک کے لوگوں کے لیے ہی مدرہ یوزنہ بھی پردھان منتری بھی مدرہ یوزنہ پرارمب کی اس مدرہ یوزنہ میں بینا گیرنٹی کے اور بینا کوئی سمپتی یا جمین جائداد مارگیج کیے بینا اس کے گیروے رکھے دس لاکھ روپے تک کا لون دینے کی سویدہ دی ہے اور اس یوزنہ کا لاب ان ورگوں کے لوگوں نے بہت اٹھایا ہے پھر سٹینڈ اپ انڈیا اور سٹارٹ اپ انڈیا ڈیجیٹل انڈیا ان سب یوزنہوں کا لاب بھی ان ورگوں کے لوگوں کو دینے کیلئے پراتھمکتہ سے پریاست کیے جا رہے ہیں ڈکی کے مادیم سے بھی ہم نے یہ پریاست کیا ہے ڈکی ڈلیت انڈیا چیمبر اپ انڈیا ایک نام کی سنستہ ہے ان کے مادیم سے ہم پریاست کر رہے ہیں کہ ان یوزنہوں پر ایمپلیمنٹ کرنے میں وہ سہایک بنے سرکاری ادھکاری کرمچاری جن پردینیدو کرتے ہیں پر وہ بھی کریں پردھان منتری جی کے نیترود میں یہ گھوٹنا ہوئی ہے کہ دیش میں سوالاک بینک کی شاکھائیں ہیں پرتیش شاکھائیں کم سے کم دو لوگوں کو جو ایس سی ورکے ہیں اور اس میں ایک مہیلہ ہے انیواری روپ سے لون دیا ہی جائے گا رین سویدہ اپلپت کرائی ہی جائے گی اس کے ساتھ میرے یہاں انسوچی جاتی ویتوکاس نگم ہے انسوچی جن جاتی ویتوکاس نگم ہے پچھڑا ورگ ویتوکاس نگم ہے سفائی کرمچاری ویتوکاس نگم ہے ویکلانگ ویتوکاس نگم ہے اور یہ سارے ویتوکاس نگم سماندیت ورگ کے لوگوں کو چار پرتیشت اور پانچ پرتیشت وارشک بیاج کی در پر رین سویدہ اپلپت کرائی سار اس میں کوئی دور آنی جو آپ فنڈے لوکیشن کی بات کر رہے ہیں لمبے سمیہ سے کوشش یک کر رہے ہیں شاید زمین پر بہتر طریقے سے نتیجے اس کے آنے والے سمیہ میں دیکھیں گے لیکن ایک اور مہتپور سوال دیویانگوں سے بھی جڑا ہوا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جس پرکار کے آپ لوگ کی سرکار کا ایک وزن ہے ان کے لیے جس پرکار کے ایک سہولیت بھرا پورا محول بنانا لیکن جو زمینی سچا ہی ہے کہ آج کی تاریخ میں رائم بھی نظر نہیں آتا ہے جس پرکار کے سوویدھاؤں دینے کہ آپ جو بات کرتے دیویانگوں کے لیے اس میں بہت لمبا سفر طے کرنا باقی ہے دیکھو دیویانگوں کے لیے بھی ہم نے ان دو ورشوں میں ایتیہاسک کام کیے ہیں دیویانگ چھاتر چھاتراؤں کو پہلے پڑھنے کے لیے اسکالرشپ نہیں ملتی تھی ہم نے دو ہزار چودہ پندرہ سے پری میٹرک اور پوسٹ میٹرک اسکالرشپ پرارم کی اوورسیز اسکالرشپ بھی دیتے ہیں اور نیشنل فیلوشپ یوجنہ ہے اس کے انترگت بھی کوئی ویشیش ڈگری حاصل کرتا آئی آئی ٹی ایم بی ای ایم بی بی ایس اور پی ایس ڈی ان کو بھی یہ سویدہ دیتے اور مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ پچھلے ورش اور اس ورش ملا کر کے ہم نے لگ بگ دو لاکھ وکلانگ جنوں کو رین سویدہ اپلپت کرائی ہے اور ان کو کاروبار میں لگایا ہم پرشکشن بھی دیتے اور پرشکشن کے بات اگر وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے تو رین سویدہ اپلپت کراتے اور نئی تو تین پرسینٹ بھارت سرکار کے منترالیو میں آرکشن کا پراؤدان ہے اور راجیوں میں بھی اپنے اپنے راجی نے الگ الگ پرتیشت تائے کیا ہے ہم جس کو جس پرکار کے اپکرن کی آوشکتہ ہے وہ بھی اپلپت کرائے ہیں ابھی تک ہم نے ساڑھے تین لاکھ سے ادھیک وکلانگ جنوں کو دیویاں جنوں کو ششکتی کرن کی درشتی سے جس کو جس پرکار کے اپکرن کی آوشکتہ ہے اس پرکار کے بہت کام کیے ہیں اتنی اپلپت دیاں ہیں آرثیق اور بہت تک درشتی سے میں اگر گنا ہوں تو آپ تو ہم کو شاید آدھے گھنٹے کا سمجھ دے رہے دو گھنٹے لگے شاید اسی لئے میں آپ کو یہاں پہ رکھوں کیونکہ ایک اور چھوٹے سے بریک کے لئے ہم کو رکھنا ہے لیکن بریک کے اس پار جب واپس آئیں گے تو جانیں گے کہ ساماجک نیای و ادھیکارتہ منترالہ سے جو جو تمام اور مانگے اٹھ رہی ہیں اس پر آنے والے سمجھ میں کس پرکار کے لیڑنے لینے کی بات فیلہال چل رہی ہے فیلہال ایک چھوٹے سے بریک کے لئے رکھتے ہیں تصویریں جو بیاء کرتی ہیں حقیقت حالات جن سے جڑے ہیں آپ کے جذبات جنون جو بدل سکتا ہے دیش کی تصویر خبریں جو آپ کے لئے جاننا ہے ضروری خبر دن بھر ہر شام پانچ بجے صرف ٹی ڈی نیوز پر سرکھیوں کی بھیڑ میں اہم خبریں اصل مددے جو ڈالتے ہیں آپ کی زندگی پر اثر دن بھر کی ہر بڑی خبر کا بے پاک وشلیشن سچ ستیق سمپورن نیوز نائٹ سو مبار سے شکرواد رات آج سے دس بجے سرف ڈی ڈی نیوز پر اور اس چھوڑے سے بریک کے بعد آپ سبی کا سواگت ہے اور آج ہم بات کر رہے ہیں اس خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سامان جی نائے اور عادی کارتہ بنتی تھاوچند گیلوز صاحب گیلوز جی آپ کے محکمے کی ایک مہتی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ آپ جو نشاہ خوری سے جو لوگ پرطالت ہیں یا کہا جائز دشاہ میں چلے گئے کم سے کم ان کے پنرواز کو لے کے ایک بڑا کام کریں دیش بھر کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو اس دشاہ میں بہت گمبھیرتا سے سمیدن شیلتا کے ساتھ میں چیزیں ہوتی نظر نہیں آتے اس بات کا جواب میں دوں اس کے پہلے ایک سینٹنس میں یہ کہوں گا کہ دیویاں جنوں کے لئے ہم نے سگم میں بھارت یو جنابی پرارم کی ہے اور دیش کے لگ بگ سو بڑے شہروں میں اور پرتیک میں کم سے کم سو سو اسطحانوں پر جو بہو پیوگی ہے بہو منجیلے ہیں وہاں ریم اور لپٹ لگانا آوہ گمن کی سویدہ کی درشتی سے بس اسٹینڈ پر ریلوے سٹیشن پر اور ہوای اڈے پر بھی یہ سویدہ کی ہے جہاں تک نشا مکتی کا سوال ہے ہم جلا مکھے لیو پر نشا مکتی کے اندر سنچالیت کرنے کے لئے راجیوں کے اور انجیوز بگرہ کو آرثیق ساہیتہ دیتے ہیں انجیو راجی سرکار کے آٹو نامز باڈی کی سنسطہ ہیں اور یہ سب مل کر نشا مکتی کے اندر چلاتے ہیں ہم نے نشا مکتی کے اندر کے ساتھ ساتھ ان کے آئیڈنٹی فکیشن کے لئے بھی بہت پریاز کیا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس دشا میں امیت کے مطابق آپ کو نتیجہ ملے کیونکہ یہاں راجیوں کا رول بڑا مہتی ہو جاتا ہے اور جن انجیوز کا آپ ذکر کر رہے ہیں کیونکہ انجیوز کے کام کو لے کے بھی لمبے سوال اٹھتے رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی کئی وار آپ لوگوں کو بلیک لسٹ کرنا پڑتا ہے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جتنا تیج گتی سے یہ کام ہونا چاہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے ہمارا پریا سے پرنتو راجی سرکار کے مادیم سے ہی یہ کاری ہم کو کرنا پڑتا ہے تو ہم راجیوں کے ساتھ نیرنتر سمپر کرتے ہیں ایک بڑا بہتپور سوال ہے کہ دیش بھر میں اس بات کی مانگ چل لئی ہے کہ آرثک آدھار پہ آرکشن کو تیہ کیا جائے بنسبت جس پرکار کی ویوستہ ورطبان میں چل لئی اس کو لے کے کس پرکار کا آپ کی سرکار آپ کا منترال ہے محکمہ سوچ رہا ہے دیکھو بھارت کا سمیدھان بنا تو سمیدھان نرماتاؤں نے اس سمیے کا انبھاو اور ان کے جو پریشتیوں تھیں اس کے آدھار پر انہوں نے سمیدھان بنایا اور سمیدھان میں مول بات یہ دھیان میں رکھی گئی کہ ہزاروں ورشوں سے جو شوشیت رہے ہیں پیڑیت رہے ہیں جن کو آج کل دلیت کہتے ہیں آرثک درشتی سے ساماجک درشتی سے سیکشنک درشتی سے راجیتک درشتی سے لیکن سب تصویر بدل گئی ان سب کا وکاس پہلے کرنا ہے اور ان کا وکاس کرنے کی درشتی سے جو کم سے کم آئے کمانے والا ہے جاتی آدھار پر بھی پچھڑا ہے سیکشنے کی آدھار پر بھی پچھڑا ہے اس کارن سے یہ پراؤدھان کیا ہے اور ابھی ہم اسی پراؤدھان کے آدھار پر یہ یوجنائے سنچالت کر رہے ہیں ایک اور چیز جو کہ کہا جا ہے خاص طرح سے دلیت یا کہا جا ہے جو آرکشت ورگے وہیں سے اس بات کی مانگ اٹھ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو کی آرکشن کا لاب پاکے اس ایسی آردھے کے صدیم پہنچ کے جہاں پہ انہیں اب آرکشن کے لاب کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ سویکشت سے اس بات کو چھوڑنا چاہتے ہیں اس مددے پہ آپ کس پرکار سے قطب آگے بڑھانا چاہتے ہیں سویکشت سے چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہم سواگت کریں گے اس آشائی کی بھاونا تو پردھان منتری جی نے بھی ویکت کی ہے نجی شیطر میں بھی آرکشن کی مانگ اب زور پکڑنے لگی کئی راج سرکاروں یا کئی ملے پرسنالٹیز کے واتاورن بنانے کی چرچہ جرور پرارمب ہوئی ہے بھارت سرکار نے ایک بار پہلے ایک کمیٹی بنائی تھی اس بات کے لیے کہ کارپوریٹ جگت کے ساتھ ادھیمیوں کے ساتھ ویچار ویمرش کریں اور واتاورن بنائے کہ وہ اس سے اگری ہو جائے اور اگری ہو جائے تو پھر آگے قدم بڑھائے جائے آپ کے ایک راجنیتک ویروتی اس بات کا عروب آپ پر لگاتا لگا رہے ہیں کہ آپ کے محکمے اور منترالے کے دوارا آپ لوگ امیٹکا جی کی جو ان کی راجنیتک ویراست ہے ان کی جو ویچارک سوچ ہے اس کو جس طرح سے آپ آگے بڑھا رہے ہیں وہ یہ عروب لگاتے ہیں کہ آپ اس پرکار کا ایک راجنیتک گیم کھرنا ہے اور ایک ووٹ بینک کی پولٹیکس کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کا یہ عروب است نرادھار اور منگڑن تھے اس کو ہماری سوچ کی جانکاری نہیں ہے ایسا میں کہہ سکتا ہوں یا پھر وہ جان بوچ کر کے راجنیتک کرنے کے لئے کر رہے ہیں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو انسوچی جاتی جن جاتی اور پچھڑے ور کے لوگوں کے ساتھ کے نام پر چنانوی راجنیتی کرتے رہے ہیں ووٹوں کی راجنیتی کرتے رہے ہیں ووٹ مانگنے کے لئے سب باتیں کرتے تھے بعد میں ان کو بھول جاتے تھے اور کچھ کرتے نہیں تھے اور ان کی اب سرکار نہیں رہی تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ اب ان ورگوں کے شیطر میں جا کر کہ کچھ ان کو بھرمیت کرنے کی کوشش کرو بہت پہلے سے اس بات کے سمرتھک تھے ہیں اور آگے بھی رہیں گے ہم ساماجک سمرستہ لانے کی درشتی سے ہمارا جو پنچنشتہ ہیں اس میں ہی ہم نے پراؤدان کیا اس کے بعد بھی ہم کو جب جب جہاں جہاں آوسر ملا ہم نے یہ کر کے دکھایا جیسے مدی پردیش سرکار میں ہم کو آوسر ملا تو ہم نے امبیت کر جی کا اسمارک بنایا اٹل جی کی سرکار بنی تو چھبیس آلی پور روڑ جہاں امبیت کر صاحب کا مہا پرین نیروان ستھل ہے اس کو ہم نے راکھٹری اسمارک گھوشت کیا ابھی پردان منتری نریند مہدی جی نے سو کروڑ کی لاکت سے ایک اور چیز کی ہم دیکھ رہا ہے کہ دواؤ کی راجنیت کے چلتے لگاتار تمام جاتیوں کو جو کی آرکشن کے ورگ میں شامل کرنے کی جو مانگ چلتی ہے وہ اپنے آپ میں لگاتار بڑھتی جاری اس ویوستہ سے نپٹنے کے لیے کیونکہ آرکشن کا لاب تو سیمیت ہے کس طریقے سے ڈیکل کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں آپ لو دیکھو یہ تو ایک نیم پرکریا بنی ہوئی ہے جب بھارت کا سمیدان لاغو ہوا تو انیس سو پچاس میں انسوچی جاتیاں آدیش جاری ہوا اور اس کے بیک گراؤنڈ بھی ان کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں اور وہ انیس سو پچپن سے نیم لاغو ہے اب اس میں اگر کوئی گھٹانا بڑانا ہو جاتیوں میں تو پرکریا ہے راج سرکار پرستا کرے گی اگر ایس سی میں ملانا ہے تو آر جی آئی ریشترار جنرل آف انڈیا جو پنجیق ہے اس کے پاس جائیں گے وہ اوکے کرے گا تو ایس سی کمیشن کے پاس جائیں گے ایس سی کمیشن اوکے کرے گا تو بل بنائیں گے اس کو سنسد میں پرستود کریں گے سنسد فکریتی دے گی تو اس کو اس میں سمیلت کریں گے یا نکالنے کا کام کریں گے تو اس پرکریا کا آنپالن جو بھی سرکارے رہیے وہ کر رہے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں یہ ایک آخری سوال چھوڑا سا جواب سے چاہوں گا ہم کیا امید کریں آنے والے ورشوں کے لحاظ سے آپ کی سرکار کیا اتنا بڑا قدم اس طریقے سے یوجنہوں کے تحت اٹھائے گی کہ جو سمانتہ اور سمرستہ کی آپ بات کر رہے ہیں ہر وہ آمو خاص اپنے ذہن میں محسوس کر سکتے ہیں ہم نے پریاس کیا ہے پرارم بھی کیا ہے اور کچھ یوجنہیں بھی ایمپلیمنٹ کی ہے جیسے امبیٹ کر جی کی ایک سو پچیسویں ورشگان ہم نے دیش بھر میں منائی سال بھر منائی سکھا جاری کیا ان کے نام پر ڈاک ٹکڑ جاری کیا اور پنچ اس پنچ اس تھل ہے جو ان کے ان کو تیرسستان کے روپ میں گوشت کیا اور دنیا میں ایک سو تریاسی دیشوں کے آس پاس امبیٹ کر جی کی جہنتی منائی گئی خوشی کی بات یہ کہ سنیوکترات مہاسنگ نے بھی جہنتی منائی ابھی چودہ اپریل دوزار سولہ کو اور بریٹین کی پارلیمنٹ میں بھی یہ ہوا ہم امبیٹ کر جی کی سوچ کو بتانے کا پریاس کر رہے ہیں کہ وہ سب کے تھے سرو ویعاپی تھے سرو ہیتیشی تھے ان کو کسی ورگ وشیج سے جوڑ کے دیکھنے کی آوشکتہ نہیں ہے اور اس پرکار کی جب سفلتہ مل جائے گی تو یہ بہت ساری وشمتہیں بھی دور ہو جائے گی بلکل ہم امید کرتے ہیں اس پرکار کی وشمتہ نشت روپ سے دور ہو کم سے کم جتنا جلدی ہو سکتی اتنا جلدی دور ہو بہت شکریہ گیلوز صاحب اپنا قیمتی وقت ہمارے ساتھ ساجہ کرنے کے لئے اور دو سال کے اس سفر میں آپ نے جو بھی پریاس کریں آنے والے سامنے میں فلی بھو تو بہت شکریہ یہ تھے ہمارے ساتھ میں ساماجک نیائے اور ادھکارتہ منطری تھاوچن گیلوز صاحب جنہوں نے بتایا کہ بیتے دو سال میں کس پرکار کے مہتپور قدم اٹھائے گئے ہیں اور ان کو پوری امید ہے کہ جو سفلتہ ہیں بھی تک بھی نہیں اس سے زیادہ آگے نکل کے چہو مکھی سفلتہ ہیں آنے والے وقت میں ملیں گی تو آج اس خاص ملاقات میں اس خاص کارکم ہے اتنا ہی لیکن ٹی ٹی نیوز پر خبروں کا سفر لگاتار جاری رہے گا نمسکر